بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفار شیدار بھی آج میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے نقشو نگار اقبال اور اس کے مصنف بھی میاں سادی دلی ہیں نقشو نگار اقبال کے مصنف میاں سادی دلی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میاں سادی دلی پی ایش ڈی اقبالیات کے تعلیب علم ہیں اور آپ نے علامہ اقبال سٹیمپ سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنا رکھا ہے جس میں علامہ اقبال پر جاری ہونے والی ڈاک ٹکٹیں اور مختلف اشیاں کا خزانہ موجود ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس شائر مشرق علامہ اقبال سے متعلق ڈاک ٹکٹوں اور دیگر اشیاں کا دنیا میں سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے جس کی وہ پاکستان میں ہمائش کر چکے ہیں اس فلیٹلی کلیکشن کی تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی انہوں نے علامہ اقبال کی شخصیت کو نئے طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے علامہ اقبال کی تصفیروں والی ڈاک ٹکٹیں سکے اقبال میموریل فنڈز کی ٹکٹیں اور بینک نوٹس وغیرہ کی تصفیروں کو ان کی خصوصیات کے ساتھ شائع کیا ہے یہ کتاب بنیادی طور پر انگلیش زبان میں ہے جس میں پیش لفظ کے بعد علامہ اقبال کی بائیوگرافی لکھی گئی ہے اور پھر 21 اپریل 1958 کو علامہ اقبال کے 20 جمعہ وفات پر شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹ کی خصوصیات کے ساتھ تفصیل بیان کی ہیں اسی طرح سے مختلف مواقع پر جاری ہونے والے مزید 30 ڈاک ٹکٹوں کی تصاویر اور ان کی خصوصیات تفصیل کے ساتھ تیگر کی ہیں ڈاک ٹکٹوں کے بعد وہ تمام سکے جن پر اقبال کی تصاویر کندہ کی گئی تھیں ان کی تصاویر شائع کی گئی ہیں اور ساتھ ہی مزید خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں مثلا کہ وہ کس دھات کا بنا ہوا ہے اس کی مالیت کتنی ہے وزن اور قطر کتنا ہے پھر ایک روپے کا نوٹ جس پر علامہ اقبال کے مزار کی تصویر ہے اسی طرح سے اقبال میموریل فنڈ کی جانب سے مختلف مواقع پر شائع کی گئی ٹکٹوں کو بھی ان کی تصاویر اور خصوصیات کے ساتھ شائع کیا ہے اس کے علاوہ علامہ اقبال کی اردو شائعے کی کچھ نظموں کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے برجر پرینٹس نے نومبر 2015 میں اس کتاب کو شائع کیا ہے اور اس کتاب کو قومی سطح پر ہونے والی ڈاکٹ ٹکٹوں کی نمائشوں میں دو مرتبہ میڈل سے بھی نوازہ جا چکا ہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی